موسیقی پتہ چلا کہ تیل اتنی تیزی سے عدم دستیابی کا شکار ہو جائے گا قیمتوں کے کمی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آج کل دو سیاسی شخصیات کا آمنہ سامنا ہے مقابلے پہ آئے ہوں ہیں ایک ہے ہمارے وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب اور دوسرے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب یہ دو بجے قریب میں دیکھتا ہوں ہمارے شاکر سلنگی صاحب ہیں ہمارے نمائندے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو بھاگا جا رہا ہوتا ہے میں کہے شاکر سلنگی کیا جلدی پڑ گی کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی پرویز رشید صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج وہ انشاف کریں گے میں نے کہا جو ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں میں بھی چل پڑا ہوں ان کے ساتھ چار بجے میں دیکھتا ہوں تو حسن عیوب صاحب ہمارے نمائندہ ہیں میں جب چار بجے واپس آتا ہوں دفتر دیکھا تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں میں کہا تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے بلایا ہے اور وہ انشاف کا جو پرویز رشید صاحب نے کیا تو اس کا جواب دے دیں گا میں کہا تو چلتے ہیں پچھلے دو تین چار دنوں سے ان کا آمنہ سانہ مقابلہ چل رہا ہے اور دیکھنا ہم نے یہ بات کرنی ہوگی کہ تقنیقی لحاظ سے کس کا پلڑا بھائی ہے حکومتی جماعت کا یا عمران خان صاحب کا اس کے ساتھ میرا اندازہ ہے کہ شاید یہ دونوں جماعتیں اس ایک وقت میں پبلک پرسیپشن کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور کوشش کریں گے پبلک پرسیپشن پر حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے پبلک پرسیپشن کو جیتا جا سکے جس کا عمران خان کو زیادہ تجربہ رہا ہے کامیاب تجربہ بنسبت حکومتی جماعت کے اس کے ساتھ ہم اپنے تیسرے چنک میں یہ بات کریں گے کہ جو مسلینیس جو مسنگ فسیلٹیز ہوتی ہیں سکونوں میں ان کے مد مینہ حکومت پنجاب اربو روپے رکھ دیتی ہے اور رکھے پھر بھول جاتی ہے خرچ کرنا بھول جاتی ہے رکھے اربو روپے خرچ کیے چند کروڑ اس کے بارے میں ہمارے نمائندہ جو دنیا ہے لاہور کے ذلفکار میتو صاحب یہ انہوں نے کوئی انمیسٹیکشن اس پر کیے کاغذ کافی تیار کی ہیں ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں تو میں کوشی کروں گا کہ ان کو لائن پر لاکھے اس پر بات کی جائے میرے ساتھ سٹوڈیو میں مہمان ہے نادیا مرزا اینکر پرسن ہے میں نے کہا سینئر کا لفظ استعمال کر سکتے انہوں نے کہا سینئر کا لفظ بلکل استعمال نہ کری کیونکہ بات کہیں اور چلی جائے گی تو سمپل اینکر پرسن نادیا مرزا اور میرے ساتھ لائن پر ہوں گے خالد مصطفی صاحب ان کو میں سینئر صحافی کہہ سکتا ہوں انہوں نے میرے پر کوئی بندش نہیں لگائی کہ سینئر یا جونئر ان کو میں سینئر صحافی کہوں گا اور اس کے بعد پھر تیسرے چنگ میں ظرفکار میتو صاحب ہوں گے اپنی انویسٹیگیٹیو ریپورٹس کے ساتھ تو اتداء آپ سے کیے جی نادیا مرزا یہ جو ہمارے وزیر تیل ہیں شاید خاکان عباسی بڑی معصومت میں ٹی وی پہ آکے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی نہیں پتا چلا اب یہاں تک تو میں ان کو اللاؤنس دوں گا کہ چلے ان کو نہیں پتا چلا اب جو دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ ادم دستیابی کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں نے تیل زیادہ ضرور سے زیادہ خریدنا شروع کر دیا اب یہاں مجھے ایک ان کے ساتھ میرا پوائنٹ جو ہے نا میں ان سے کنٹیسٹ کروں گا میرا ان سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اختلاف پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو وجوہات رہی ہیں جو قوزز رہی ہیں شورٹیج کی کسی بھی چیز کی اس کی وجوہات کیا ہوتی یا تو جنگ لگی ہو دو ملکوں کے ذریعے جنگ ہو جائے ایمرجنسی ہو جائے کرفیو لگ جائے دفاع ایک سو چوتالیس لگ جائے لوگوں کو یہ ہوگا ہے بھئی ہمیں گھر سے بار نہیں نگا تو وہ اپنا سٹوریج کر لیتے ہیں ایسی صورتحال بھی نہیں دوسری جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدشہ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے چیزوں کا سستہ ہونا پاکستانوں نے دیکھا ہی وہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید یہ سستی ہو کہ دوبارہ مہنگی نہ ہو جائے اس ویسے انہوں نے سٹور کر لیا ہو آپ کیا کہیں گی حکومت کو مارجین دیتی ہیں میں حکومت کو مارجین نہیں دیتی آپ جو کہہ رہے ہیں سٹور کر لیا ہو تو گاڑی کی ٹینک تو اتر نہیں رہے گا مطلب آپ گھروں میں تو گیلن ہم نہیں رکھیں گے بلکہ بات ہوئی ہے گھر والے جو کنزیومر ہے جو عام پبلک ہے جیسے میں ہوں میں نے تو وہی اپنی زیادہ زیادہ ٹینک پل کرا لوں گی میں نے گیلنز تو گھر پر رکھنے نہیں ہے اچھا جو بات ہے نا کہ زیادہ یوز کر لیا یاروں نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ رہی تو مجھے حیرت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے جب پنجاب بھر میں چار مہینے کے لیے آپ نے سینجی بند کر دی ہے تو جب سینجی آپ نے بند کی ہے تو آٹومیٹکلی وہ ٹرانسفر ہوگا آپ کا جو ویٹ ہے وہ اس پہ پیٹرولیم پہ پیٹرولیم اس میں آت پہ جب پیٹرول پہ ہوگا تو جو سینجی نہیں چلا رہا وہ پیٹرول پہ چلانا شروع کرے گا بچوں کی چھوٹیاں تھی ونٹر ویکیشنز تھی لوگ آؤٹنگ زیادہ کرتے ہیں لوگ گھومتے زیادہ ہیں سینجی نہیں مل رہی تھی پیٹرول پہ گاڑی چلائی تو میں خیال ہے جب اتنا تھوڑی بہت سمجھ ہمیں آ جاتی ہے اور میری جیسے جونیئر اینکر کو آ جاتی ہے تو پیٹرولیم منس پہ تو آنی چاہیے بات آپ کے ٹھیک ہے نادیہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب میری انڈرسٹیننگ میرا ایشو تو نہیں ہے میرا شعبہ تو نہیں ہے میں وزیرہ تیل تو نہیں ہے یہ تیل انڈرسٹری کے ساتھ اس کی ٹیکنیکلی ڈیز ہے آپ کتنی انڈرسٹیننگ اگر ہماری کومن سینس یہ بتاتی ہے تو یہ ان کا یہ کہنا کہ جی لوگوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا وہ کیا لوگ اس طرح سٹور کر رہے تھے کہ جی اگر کل کوئی آٹا جو ہے آٹے کو تو سٹور کیا جا سکتا ہے چینی کو سٹور کیا جا سکتا ہے چاول کو سٹور کیا جا سکتا ہے گھر میں اس کی گنجائش ہوتی ہے گھر میں تیل سٹور کرنے گنجائش آپ والی بات وہ ہوتی نہیں ہے لیکن ایک بات اور بتاؤں کیونکہ پیٹرولیون پرائیسز جو ہے وہ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی گریجولی کم ہو رہی ہیں تو اگر حکومت جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹائم بائے کرے گی تو حکومت کے ایک میں ان کا نام نہیں لوں گی ایک منسٹر ہے ان سے میری ملاقات ہے انہوں نے یہ ملاقات کی وجہ سے آپ نام نہیں لیں گے اگر وہ کون میں بھی بات ہوتی اگر تین مہینے تین دن چار دن دس دن ہم تھوڑا سا ٹائم بائے کر لیں گے تو پھر حکومت کے خزانے میں فرق پڑے گا اور حکومت کو دو ارب پتنی تین ارب چار ارب کا فائدہ بھی ہوگا یہ اس ایک وجہ سے جب آپ رک جائیں گے تو آپ نے اور سستہ کر کے خریدنا ہے اور پھر فیبرری میں ہمارے ویزیر پیٹرولیم یہ پھر نادیا یہ دو تین چار ارب کی بات نہیں ہوگی یہ کافی آگے جائے گی بہت آگے جائی ہوگی اس نے کیونکہ آپ اینکر پرسن انہیں کہا چھوٹی قیمت چھوٹی قیمت بتا دیا خالد مستوح صاحب آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں آپ تو باقاعدہ اس ایک سیکٹر کے اوپر نظر گاڑے بیٹھے ہیں اور آپ کو ہم سے زیادہ ٹیکنیکل ایٹیز کا پتہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تیل کی اس طرح کی قلت ہونا بسکلی اس کی جو وجوہات ہے وہ ہے تیلنگ پاور سیکٹر جو بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے نا ہمارا پاور سیکٹر جو جس کو کینسر لگا ہوا ہے شرکولر ڈیٹ کا یہ میر وجہ یہ ہے اور یہ اگر آپ یہ بلاگ میں جائیں تو تیسرے فلور پر ملیسٹر اپٹرولی میں ہے اور دوسرے فلور پر خاجہ صاحب کی ملیسٹر او وارٹر اپ ملیسٹر او وارٹر اپٹر یہ دونوں اوپر کے ہیں اور ان کی کوارڈینیشن جو ہے بالکل زیرو اوپر تلے ہونے کے باوجود بھی ایک پہلے فلور پر دوسرا دوسرے فلور پر اس کے باوجود آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے ان کی ناراض آپس میں نہیں ایڈون نو ناراض نوز تو نہیں ایک جسے میں نے ان کو اکثر کچھا دیکھا ہے لیکن کام کی باری آتی ہے ڈیلیورنس کی بات آتی ہے گوڑ گورننس کی بات آتی ہے جو کہ یہ گورنمنٹ اپنا وطیرہ اور انہوں نے ایڈلیکشن کمپین میں یہی اس کو پوائنٹ بنایا تھا کہ جی بڑی آتی ہے اور بیٹ گورننس بہت زیادہ ہے زرداری گورنمنٹ میں اور اس دور میں ان کا یہ جو ہے بیٹ گورننس جو ہے ورسٹ ہو چکی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ نومبر میں پی ایس او نے سیسٹائز کرنا شروع کر دیا منسٹری آف پیٹرولیم کو اور خانات منسٹری کو کہ میں آئی ام گوئنگ ٹو دفارٹ نومبر میں اور نومبر کو ستائیس نومبر کو میں نے سٹوری دی کہ یہ پاکستان کے چھے جو لوکل بینکس ہیں ان کا پچاس بلین روپیز کا یہ دفارٹ کر چکا ہے بعد میں انہوں نے جتیسی سی ہماری اٹھالیس بلین کی وہ دفارٹ کر دیں اور جو مزید ابھی ہونے جا رہی ہیں وہ تقریب میں ایک سو سو داف بلین روپیز کی ورث کی جو ہے ہلسیز ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں آپ جو کہ جھوڑی ہوتا ہے امپورٹ کرنے سے پہلے کھولی جاتی ہیں وہ یہ دفارٹ کر چکی ہوئی ہے تو جب یہ صورتحال ہوئی تو ان کے پاس مزید تیل امپورٹ کرنے کے لیے سکتی نہیں رہی تیل خریدنے کی سکتی نہیں رہی سکتی نہیں رہی دیکھیں جو سکر ڈیٹا اگر یہ کہتے ہیں تیل خریدنے کی آپ کہہ رہے ہیں تیل خریدنے کی سکتی نہیں رہی تو یہ وزید تیل شاید خاتانہ آباسی یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کچھ وجوہات کی بائی سے ہماری تو سکتی نہیں رہی وہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ سستہ ہوا تھا لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا شاید اسی بائی سے ہوگی نہیں نہیں وہ بیسرکلی ان کی کمپریہنشن کا ایشو ہے ہوا یہ کہ جب آئر سپلائی پیچھے سے کٹ ہونا شروع ہو ہوئی اپنی ٹیکی بھرایا کرتا تھا اسے کام میں تو کیا یہ موٹسائیکل کی ٹینکی ہے یا گاڑیوں کی اپنے اپنے اخواب سے اپنے اپنے سائز سے جو ٹینکس ہوتے ہیں ان کے وہ اتنی کپیسٹی جس کو ہم سٹوریج کپیسٹی کہہ سکیں وہ تو سٹوریج کپیسٹی ہے ہی نہیں وہ تو ایک وقت میں آپ نے سو گئی بائی دو سو کا پیٹرول لے لیا دیکھیں کامن سینس کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ تو کتنا پیٹرول لائنگ ہو جاتی ہے جب چیز شارٹیج ہوتی ہے چینی شارٹیج ہوتی ہے آپ زیادہ لیتے ہیں تاکہ سٹوریج کان ملے کیونکہ ہم سٹوریج ہیں ہم قوم جو ہیں کنفیوز ہیں ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ اگر سوٹ کرے گی اس کی سپلائی اس لئے ہم پیٹرول لائنگ نہیں شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ تو ایک دو دن میں ہوئے نا جو پیچھے سے جو سپلائی بند ہوئی ہے جو سرکور ڈیٹ پیمنٹ نہ کرنے کے ویسے جو دو سو بلین روپیس اس کے ریسیورز ہو گیا ہے جو اس کے ڈیوز ہیں وہ اداہ نہیں کیے جا رہے اس کی ایسیز بند ہو گئی یہ ایک سو داس بلین کی بینک ڈیفارٹر ہو گیا ہے بینکس کا لوکل بینک سا پچاس بلین کا جو کرزہ لیا تھا وہ اداہ نہیں کر پا رہا تو یہ کیوں نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بینکوں سے کیوں پی ایسیو پیسے لے رہا تھا اس لیے لے رہا تھا کہ یہ جو ریکوری ہے ان کی بڑی مارکی ریکوری ہے اور یہ ریکوری جو ہے اس کی ہندر پرسن ریکوری نہیں ہے اور یہ دائم لی پی ایسیو کو آپ دے نہیں کرتے پیسے جو دیر خریدتے ہیں اس کے گئے سٹیڈنٹ پیسے بھی تو پی کر رہی ہوتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رکنا پڑ رہا ہے کہ مجھے بریک لینی ہے بریک کے واپسی پینا جو آپ نے ایک پینک بائنگ کا ہے پینک بائنگ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن کا اتنا امپیکٹ نہیں جاتا جتنا امپیکٹ ہمیں نظر آیا اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جو ڈیفولٹ کر رہے تھے اور جو بعض بار خط و خطابت ہو رہی تھی اور سرکلڈ ڈیٹو کی طرف آپ چلے گے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیکٹو دی شو نادی آپ کی بات ایک میرے دماغ میں پھس گئی ہے جو آپ نے کہا کہ کسی سے آپ کی ملاقات کوئی ایک وزیر ایک وزیر آپ سے ملاقات کرتا ہے کہ ایسی بات کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ایک طریقے سے ہم دو تین چار پانچ بلین اوپے بچا سکیں گے لیکن جو میس سکیل کے اوپر اس کی جو والیم بنتا ہے اس کا یہ تیل کی پروڈکٹس کا تو اس میں دو تین چار بلین پانچ بلین تو نہیں ہوگا زیادہ ہو جائے گا کیا یہ قومی مفاد میں وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کہ پیسہ آ جائے گا اس ایک طریقے سے دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ یہ ایک دو تین چار کا گیم نہیں ہو سکتا چھیک ہے نا یہ گیم اس سے کہیں زیادہ ہوگا تو وہ دس بھی ہو سکتا ہے وہ پندرہ بھی ہو سکتا ہے وہ بارہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو نیشلل انٹرسٹ میں وہ ایک دو تین چار تک وہ نیشلل انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ والا پھر نہیں ہوگی باقی پرائیویٹ بھی ہوگا کہ یہ نیشنل کیٹی میں جائے گا یہ نیشنل ایک چکر کا حصہ بنے گا اور یہ پرائیویٹ لی کچھ بندوں میں تقریب ہوئی ہے یہ انٹرپیٹیشن آپ کہہ لیجئے انٹرپیٹیشن میں کر سکتا ہوں جب خالد مصطفی صاحب یہ نادیا کچھ کہہ رہی ہیں آپ نے سنی ہماری بات یہ پوسیبلیٹی میں آتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آپ کو پتا ہو کہ آنے والے وقتوں میں مزید کمی آئے گی تیل کی قیمتوں میں تو اس ایک وقت میں ایک مصنوعی قسم کی قلت پیدا کر دی جائے اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوسیبلیٹیز کے زمرے میں آتا ہے تو خالد مصطفی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی آج کل دو چار دنوں میں جب دیکھیں آپ کو کچھ چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ جانے والی بات بن رہی ہے جانا ٹھیر گیا تو پھر آپ کہتے ہیں جاتے ہوئے پھر یہ کپ بھی آ جائے گا یہ گلاس بھی آ جائے گا یہ اینک بھی آ جائے گی یہی پوسیبلیٹی تو ہمارے ہاں روایت رہی ہے تاریخ تو ہماری کہتی ہے یہ چیز ہمارے ذاتی کہتی ہے جی کہ ان کوٹیکنس گوورننس اور آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا بیسٹر انٹرس لیکن وہ چونکہ ایک ارسپریشی تھیری میں بند جاتا ہے پہنچانی تک تو آ گئی ہیں لیکن جرزگوئی نہیں ہے کہ نیچے چلی جاتی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو صاحب اس چیز کا مرکزی کردار ہے بادشاہ سلامت جو ایلنگ ٹنگ ہے سعودی عربیہ کے وہ اس انہوں نے میٹین کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے پروڈیکشن بھائی ہی ہے اور جس ٹو پنشتا ایران خالد مصرح صاحب کہیں اس چیز کا کوئی امکان ہے کہ جو وزیراعظم نواز شریف صاحب گئے ہوئے شاید ان کو وقت سے پہلے احساس ہو گیا ہوگئے تیل کی قیمت تیل کی قلت بڑھنے والی تو پہلے بادشاہ سلامت کے پاس چلے جائیں کوئی ایسے ہیں میں حضرائے مزاق کر رہا ہوں کہ یہ ہے کسی پوسیبلیٹی نظر آتی ہے نہیں نہیں وہ بیسے ان کی تمہداری کرنے گئے ہوئے چونکہ وہ ان کے دوست ہیں پرسن پرینڈ ہیں اس لیے وہ ان کے پاس گئے ہوئے ہیں اور کچھ میری اطلاعات کے مطابق وہ سہدی عرب کو یہ بھی کہنے گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹیکنیکلیٹیز میں آئیں جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکلر ڈیٹ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور وہ ڈیفالٹ کرتے جا رہے ہیں اب جب یہ خطو خطابت ہوتی کورسپانڈنس ہوتی ہے ایک منسٹری کی دوسری منسٹری کے ساتھ تو یہ کہیں ایک جگہ بیٹھتے نہیں کہ یہ سر پر آن پڑی ہے تو اس سے کوئی نپٹا جائے کسی ایک طریقے سے معاملات نپٹائے جائیں ایسا کیوں پوسیبل نہیں ہو پاتا یہ نادیا کو بات کرنا کر رہے ہیں کٹیگوری کے لیے شاید خرکانہ باسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا سرکلر ڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کو کٹیگوری کے لیے ڈینای کر چکے ہیں کل خالصہ وہ سرکلر ڈیٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ مجھے سمجھا رہی کہ جب پیمیٹ پیمیٹ تو آپ نینہ راہ کر پا رہے ہیں پی ایسا کو کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی ریکوری نہیں ہے صرف وہ ڈیٹ میں پورا نرجہ جو ہے جیم ہوا ہوا ہے تو شاید میں مجھے نا کہ جب آپ ریکور نہیں کر پا رہے اور دوس نہیں دے پا رہے آپ بات رکھ رہے ہیں ان کمپیٹنسی پہ جو ایک کمپیٹنسی ہونی تھی جو ایک انٹرسٹینڈنگ ہونی تھی کی ایشو کے ساتھ جس کے وہ منسٹرز ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انٹرسٹینڈنگ اس ایشو کے ساتھ ہے ہی نہیں جن کا منسٹر انہیں بنا دیا گیا پی ایس او میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس او نے جب ان کو کہا کہ ہم دفارٹ کر گئے ہیں نوکل بینک سے نوکل بینک سے انہوں نے باروں کیوں لون شروع کیا کہ اس لئے لون شروع باروں لینا شروع کیا کہ یہ پیسے نہیں ادا کر پا رہے تھے ایٹی پیس والے انہیں اور ایٹی پیس کو گورنمنٹہ پاکستان ادا نہیں کر پا رہی تھی ان کو کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پانی اور بجلی کی وزارت ایز اوف نو اس وقت چلا کون رہا ہے اس وقت میں نے خال میں کوئی بھی نہیں چلا رہا لیکن موسٹ پاورفول بندہ جو ہے وہ ایک ٹائکون ہے بزنس ٹائکون ہے لاہور جاتے ہوئے وہ ایٹی پیس میں کے بزنس میں بھی ہیں بینک کے بزنس میں بھی ہیں تیل کے بزنس میں بھی جانا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ دار ہوں گے اچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائکون ہے صاحب جو لاہور بیٹھے ہوئے اور لاہور بیٹھ کے وہ پانی اور بجلی کی وزارت چلا رہے ہیں جو پانی اور بجلی وزارت کے وزیر ہیں خواجہ عصب صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے قریب ترین چند ایک لوگوں میں وہ بھی ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ اور پنجاب کی حکومت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ مہیو دین وانی صاحب جو ہے نا ان کی پوسٹنگ غالباً ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے پانی اور بجلی کی وزارت میں اب مہیو دین وانی صاحب شہباز شریف صاحب کے بہت قریب رہے ہیں اور وہ چند ایک بیوروکیٹس میں ہیں جن کا نام بار بار صفحہ اول پہ آتا رہا ہے کہ یہ قریب ترین لوگوں میں جو میاں شہباز شریف صاحب کو چھے سات آٹھ سال سے ایزے بزر خادم اعلیٰ پنجاب چلاتے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کتنے سارے لوگ آگئے ہیں بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں بچولی جو اس وقت منسی ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے انہیں پتا نہیں چلتا بیوروکیٹسی کو کہ کس کے آرڈن لینے ہے کس کے نہیں لینے اور جو بیوروکیٹسی بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈی ایم جی گروپ کی ہے جو ڈی ایم جی گروپ ہے وہ منسیہ وارٹنر پاپر کے چلا رہا ہے جن کا دور دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پاور سیکٹر پیپکو کا جو اس وقت امدی ہیں وہ اس وقت ایڈیشن سیکٹری اغلام رسول تھا وہ بھی ڈی ایم جی گروپ کے ہیں انہیں کوئی پتا نہیں ہے پاور سیکٹر کا نہیں تو یہ معاملہ تو دیکھیں نا اب جو حکومت ہے حکومت اس وقت ایک سیسی جماعت کی حکومت ہے ان کو نہیں پتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ ہم نے جن کے آسرے پہ سب کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور اتنے اہم معاملات ہیں قومی نویت کے معاملات ہیں تو ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ ہم نے کس کے ہاتھ میں چھوڑا ہوا ہے غلطی یا کوئی ان کا قصور تو نہیں ہے غلام رسول صاحب کا قصور تو ان کا جنہوں نے غلام رسول کو لگایا ہوا ہے یہ ہی تو میں کہتا ہوں یہ ہی میں کہتا ہوں سیکٹر میں بھی آگئے ہیں پاور سیکٹر میں بھی آگئے ہیں یعنی کہ پاور سیکٹر بھی تو حکومت کا ایک حصہ ہوتا ہے نا پاور سیکٹر نے پتہ سب سے امپورٹنس پاور سیکٹر کی ہے اور اس کی امپورٹنٹ اس لیے بڑھتی ہے میں نے کہا اس کی امپورٹنٹ اس لیے بڑھتی ہے کہ اسی کو بیس بنا کے آپ نے الیکشن کیمپین چلائی ہے اور اسفر نادیا کیا ہوتا تھا خاص طور پر پنجاب چھوٹکیاں بجاتے تھے کہ یہ مسئلہ ایل ہوگی چھوٹکیاں بجاتے تھے تو سارے مسئلے حل کر رہے ہوتے تھے جو ہی وہ اقتدار میں آئے اور واضح اکثیریت کے ساتھ آئے تو اسی طرح واضح اکثیریت میں ان کو مسائل مل گیا مسائل کی انہوں کا انڈرسٹینڈنگ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسائل کی نویتی ہے اس وقت تین مہینے میں لوڈ شرڈنگ کا خاتمہ ہونا تھا تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے کرتے رہتے تھے تو خالد مستویٰ صاحب آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ایک تھوڑا سا وہ جو ایک دو اللہ سیاسی شخصیات کے درمیان جو آج کل مقابلہ چل رہا ہے کبھی سیمی فائنل کبھی کوارٹر فائنل فائنل پتہ نہیں کب ہوگا یعنی کہ وفاقی وزیر اطلاع پرویز رشید صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی کلیم کر رہے ہیں کوئی انکشافات کر رہے ہیں انکشافات کا جواب آیتا ہے جب ایک طرف سے انکشاف ہوتا ہے دوسری طرف سے جواب آیتا ہے کلیم ہوتا ہے تو کاؤنٹر کلیم ہو جاتا ہے اس کا ایک چنگ دیکھیجئے گا اس پہ بات میری اور نادیا مرزا کی ایکسلوسیولی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی بریک کے بعد ایاز صادق کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے ایک ہاؤس کو لیڈ وہ آدمی کر رہا ہے جو ایک جالی الیکشن لڑکیا ہے آپ پہ گر پر دیکھ رہے ہیں تو یہ رپورٹ پڑھ لیں یہ کمیشن کیا یہ شوہب صدیقی کی نہیں ہے اور خدا کے واسے جھوٹ بولنا ختم کریں کہ ہم فی مزار سے جیت رہی ہوتی خان صاحب کی منشاہ سے سونپی گئی تھی اور پھر جس کو خان صاحب قبول کرتے ہیں جس کا روز اخباروں میں ٹیلی وین پہ آکے میڈیا میں آکے روز حوالہ دیتے ہیں اس میں مجھے بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ تیس ہزار ووٹ انویلیڈ ہیں وہ تیس ہزار کو ویلیڈ قرار دیے گی ہیں ایک لاکھ اسی ہزار میں شامل ہیں دھانلی ہوئی اور جرم ہوا ان مجرموں کو کون پکڑے گا آپ پکڑیں گے کیسے جب تک جنیشنل کمیشن نہیں بنے گی اور وہ بتائے گی نہیں کہ یہ مجرم جب یہ ریٹائننگ آفیسر کو بلایا جائے گا اور اس کے سامنے یہ رپورٹ رکھی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہاں اتنی بڑی دھانلی ہوئی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ کچھ تو بولے گا رونز کے تحت جو پرزائیڈنگ آفیسر کے ساتھ ہونا چاہیے وہ آپ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے وہ کریں اس کو ہم تو نہیں روکتے کسی کو لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مور نہیں لگی لہذا دانیال عزیز کو اندر کرتا دانیال عزیز نے سادش کرتا ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر سادش دانیال عزیز نے کیے تو پھر اب لکھیں بائی ڈیزائن کہ الیکشن کے خلاص سادش کی گئی اس پہ خان صاحب راضی نہیں ہوتے کیونکہ انہیں پتہ سادش ہو ہی نہیں ناظرین نے آپ کو کہا تھا کہ دو آلہ سیاسی شخصیات کے درمیان مقابلہ جاری ہے اس کا کوارٹر فائنل سہمی فائنل تو چل رہا ہے پتہ نہیں فائنل کب چلے گا ناظرین آپ نے دیکھا پھر پچھلے کچھ تین چار دنوں سے یہ چل رہا ہے وہ کلیم کے ساتھ آتے ہیں دوسری طرف اس کا کاؤنٹر کلیم آتا ہے جن کلیم کے ساتھ دونوں حضرات آ رہے ہیں آپ ان دونوں میں کس کی جگہ ہونا پسند کریں گے کلیم کو دیکھتے ہوئے دعویوں کو دیکھتے ہوئے میں مسفٹ رہوں گی دونوں کلیم میں آپ مسفٹ رہوں گی دونوں کلیم میں میں مسفٹ رہوں گی لیکن جب آپ نے پروگرام کا اپنے انٹرو دے رہے تھے تو آپ نے ان کارسپونڈنس کا ذکر کر رہے تھے جب ایک دو بجے ان کے شافات لینے جاتا ہے ایک چار بجے ان کے شافات لینے کو کور کرنے چاہتا ہے تو ہم لوگ کل جب اپنے آفیس میں بیٹھے تھے تو ہماری ریسرچوں نے سمعیا انہوں نے مجھے کہا جب ان کی پریس کانفرنس شروعی پرویز رشید صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ آج کل ساری جمعہ خیل ہے ایک ہی ان کو اسائمنٹ دیا ہوئے وہ یہ کہ آپ نے امران خان کی جو پریس کانفرنس ہے یہ جو میڈیا ٹاک ہے اس کو سننا ہے اور اس کے بعد اپنا پیپر بر کرنا ہے یا کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے میڈیا ٹاک کرنی ہے تو میں اس کے جواب میں یہ کہی تھی میرے کی خیال ہے کہ یہ انتہائی لاحاصل بھی ہے وقت کا زیادہ بھی ہے اگر آپ کو واقعی جواب ان کو بھرپور دینا ہے تو میں خیال ہے اگنورنس is the best policy آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال میں دونوں اطراف کی بات کریں یا ایک طرف کی بات کریں جب اللہ پرویز رشید صاحب بولتے ہیں تو ان کے جواب میں امران خان صاحب آیتے ہیں آج کال امران خان صاحب پہلے کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم سے اور وہ تھوڑا بعد میں کرتے ہیں پہلے وہ کر رہے تھے پھر خان صاحب کر رہے تھے یہ چوہبیلی کا کھیل ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے جب آپ نے چھوڑ دیا ہے ریپورٹ پے جب میں یہ جب انٹرو دے رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے بیک آف دی مائنڈ یہ دونوں عالی سیاسی شخصیات جو ہے نا یہ پبلک پرسیپشن کے ساتھ کھیل رہی ہیں کہ پبلک پبلک کو ٹیکنیک ایلیڈیز کا تو نہیں پتا نیٹی کریٹیز کا نہیں ہے ایون میڈیا کو نیٹی کریٹیز کے جو لیکشنز میں ہوتی ہیں اس کے ایس سچ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تو عام پبلک کی تو نہیں ہے تو پرسیپشن کے ساتھ بھی تو کھیلا جا رہا ہوگا نا کہ حکومت اس وقت ایک موقع ملا ہوا حکومت کو کہ اس نے چھ سات مہینے بڑی بڑکیں ماری ہیں پبلک پرسیپشن اس کی طرف چلی گئی تھی اب ہمیں موقع مل گیا کہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے سو ڈیر سو دو سو چار سو پنہ سو ووٹ زیادہ بڑھ گیا چلو پبلک پرسیپشن کے ساتھ کھیلو لیکن آپ کی وہی والی تو بات ہے نا کہ ایک عام ویور کو جب ہم لوگوں کو بھی اتنا نہیں پتا ہے ایک عام ویور کو بھی اتنا نہیں پتا ہوتا جب وہ امران خان کی پریس کانفنس دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات تو بلکل صحیح کر رہا ہے جیسے انہوں نے بوگس کا ورڈ استعمال کر لیا انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح کر رہا ہے لیکن وہی ایک پرسیپشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر وہ پربیز رشید کی پریس کانفنس بھی دیکھ لیں جس میں ٹوٹلی جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے امران خان کو کہا جاتا ہے ایک چیلنج کہ اگر بوگس کا ورڈ ہو تو یا صادق صاحبی استیفہ لیاں گا تو میں خیال ہے یہ پبلک بھی اس وقت کنفیوز ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ تو پتا نہیں اس میں جو کچھ دو ایک دو حضرات سے جو کہ اس ایشیوز کو سمجھتے ہیں جب ان سے میری بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہے یا وہ صحیح بول رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے دونوں کے پاس ویلیڈ پوائنٹ کس کے پاس ہے پلڑا کس کا بھاڑی اگر تقنیقی بنیادوں پر کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر دیکھا جائے جو کہ اس چیز کو جانتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں ری کاؤنٹنگ ویرہیز امران کہہ رہا ہے کاؤنٹر ویریفیکیشن کہتا ہے تو ویریفائی کرو جو کہ امران کو بھی پتا ہے یہ امران کو بھی پتا ہے کہ ویریفیکیشن کے چکر میں چلے گئے پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کر کاؤنٹر ویریفیکیشن کر سکے سو ان کو بھی پتا بیک آف دی مائن یہ اس میں ضرور ہوا ہے کہ وہ پبلک پرسیپشن کو یہاں تک ضرور لے آیا ہے امران خان کہ جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا پبلک کے ذہن میں بات بیٹھ گی کہ دوزار تیرہ میں کچھ ہوا تھا اور اس میں دوسری بات جو یہ کہیاری کاؤنٹر فوائلز کی بات کی جاری کہ چوبیس سے چونتیس ہزار کاؤنٹر فوائلز کی جانا وہ تھم امپریشن ہی نہیں ہے بوٹرز کے اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک طرف دیکھیں کہ جو ویکٹری مارجن آف ویکٹری ہے کہ آیاس حادیق اور امران خان صاحب کا نو ساڑے نو ہزار کا ہے چوبیس سے چونتیس ہزار جو ووٹ ہیں اس کے کاؤنٹر فوائل پر موہر ہی نہیں لگی موہر نہیں ہے آپ کا انگوٹھے کا نشان ہی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ یہ دیٹرمنٹ تو نہیں کر سکتا کہ یہ جو چوبیس سے چونتیس ہزار ووٹ ہے ایدر آیاس حادیق کو پڑھنا تھا یا امران خان کو پڑھنا تھا یا ان کے درمیان ڈوائیڈ ہونا تھا کس تناسب سے ڈوائیڈ یہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک طرف جا کے جب آپ مارجن جو ہے اس کا کم ہے اور یہ اس طرح کے بوٹ جہاں کاؤنٹر فوائل زیادہ تو کہتا ہے کہ ری پولنگ ہو سکتی ہے ری پولنگ واحد حل رہا جاتا ہے آپ کیا کہو گے ری پولنگ واحد حل تو شاید رہ جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ امران خان صاحب جاں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پرویز رشید صاحب کہتے ہیں ان سے کہ آپ جو ریپورٹ ہے وہ آ جانے دیں جو الیکشن کمیشن کی ایک اوفیشلی ایک ریپورٹ آنی ہے اس ریپورٹ کا انتظار حکومت بھی نہیں کرتی حکومت خود یہ کہہ رہی ہے آیاز صادق نے بھی کل میں اقلے میڈیا ٹاک کی ہے پارلیمنٹ کے بار تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو سو کال ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے جو چیزیں انہوں نے دیکھی اس میں ان کے تقریباً ایک سو پہتیس کے قریب ووٹس بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی امران خانہ مزید جتنے حلقے اس پر کھلوائیں گے تو اس پر جو ہے وہ ان کو شرمندگی کا سامنے ہی کرنا پڑے گا کیونکہ این اے ون ٹو ٹو میں ان کے آیاز صادق کے جو ایک سو پہتیس کے قریب ووٹس ہیں وہ شاید اس میں بڑے لیکن بات یہ کہ امران خان صاحب سوال یہاں پر ہی جو آپ نے ریکاؤنٹنگ والا کیا کہ کیا امران خان صاحب این اے ون ٹو ٹو کی اگر ریپولنگ بھی ہو جاتی ہے تو کیا ایک حلقے کی ریپولنگ سے وہ مطمئن ہو جائیں گے پھر وہ اور آگے جائیں گے پھر وہ اور آگے جائیں گے اسی کا تذکرہ ہوتا رہا کہ حکومتی حلقوں سے ہماری بات ہوتی تھی کہ چار حلقوں کی جو بات کرتا ہے کھول دو ایک تو امران خان صاحب کنفیوز بڑا رکھتے ہیں کھول دینے کا مطلب کیا ہے اس کی کیا انٹرپیٹیشن ہو سکتی کھول دیں کھول دیں گا مطلب ریکاؤنٹنگ کر لیں کاؤنٹر ویریفیکیشن کر لیں کیا کوئی پروسس دیکھنے ہیں کیونکہ پیچیدگیاں تو تھیں بے قائدگیاں ہوئی ہیں لیکن بے قائدگیاں کی انٹینسٹی جو ڈگری تھی اس کو بھی ڈیٹرمن نہیں کیا گیا دونوں طرف کنفیون رہی جس کا فائدہ امران خان کو ہو گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلی گئی کہ کوئی گڑ بڑ ہوئی ہوئی گڑ بڑ ہوئی ہے لیکن وہ گڑ بڑ ہوئی کیا ہے اس کے جو جس کو کہنیے روٹ کاؤز اس تک کوئی بھی نیوے تک پہنچا کوئی نیوے تک پہنچا ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ جو میسنگ فسیلٹیز ہیں جو پنجاب کے سکولوں کے بارے ہیں کہ عرب و روپیہ رکھ دیا جاتا ہے اس کام کے لیے اور پھر اس کو خرچ کرنا بھول جاتے ہیں اور ہمارے دنیا نیوز کے نمائندے لاہور میں زلفقار مہتو صاحب کے پاس وہ رپورٹ ہے انہوں کافی ڈاکومنٹس کٹھے کی ہیں ان سے بات کریں گے کہ کتنا خرچ کر سکی اور کتنا خرچ نہیں کر سکی کٹوٹی کتنی رہی اور کتنی نہیں رہی بریک کے بعد اس کی وجوہات کیا تھیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ مسنگ فسیلیٹیز کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کوئی وعدے کیے تھے اور پچھلے کوئی چار سال سے وہ وعدوں پر اس طرح سے نہیں اتر سکی اس طرح سے اسے اترنا چاہیے تھا اس مد میں پیسے تو کافی رکھے گئے لیکن اسے استعمال نہیں کیا جا سکا اور کٹوٹی ہوتی رہی ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں زلفقار مہتو صاحب زلفقار مہتو صاحب یہ بتائیں مسنگ فسیلیٹیز ہوتی کیا ہے اور یہ کیا سلسلہ کیا رہا ہے کہ پیسے رکھ دیا جاتے تھے خرچ نہیں کیا جاتے تھے اس کی کیا بجوہات رہی ہیں شکریہ ستار خان صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے جو موجودہ دہشت گردی کے تناظر میں جو سکول پر حملہ ہوا تھا پشاور میں تو یہ سکولوں کو چھے اقدامات کرنے کا کہا تھا ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی چار دیواری کو ہنچا کریں اس کے اوپر خاردار تار لگائیں اور یہ کریں کہ واک تھو گیٹس لگائیں اور میٹل ڈیٹیکٹرز لائیں اور سیڈی ٹی وی کیمرہ اس کو انسٹال کریں تو یہ وہ اقدامات ہے جس کی ہم نے سٹوری دی تھی کہ چھہتر ارب روپے مانگتے ہیں یہ تمام اقدامات پنجاب کے تریپن ازار سے زائد سکولوں میں اگر یہ چھے اقدامات کرنے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں بجٹ کی تو یہ اس کے لیے بجٹ چاہیے ہوتا ہے خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب بجٹ ہوتا ہے تو یہ کام ہوتے ہیں ورنہ یہ کام ہو نہیں سکتے تو ہم نے پچھلے چار سالوں میں پنجاب حکومت کے بجٹ کا انیلسز کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت دستاویزات ہیں یہ وہ دستاویزات ہیں جو حکومت پنجاب جو ہے وہ وفاقی حکومت یعنی وفاقی وزارت خزانہ کو پیش کرتی ہیں اور یہ پنجاب سمبلی میں بھی بڑی بڑی کتابیں موٹی بڑی کتابیں جاتی ہیں لیکن ان کو کبھی کوئی ڈسٹس نہیں کرتا تو پہلی بار ہم پنجاب کے سیول اکاؤنٹس کی بنیاد پر یہ بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں جو دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں ریوائز اسٹیمیٹ جو دیا جاتے ہیں اصل میں وہ سارے کے سارے بوگس ہوتے ہیں اصل ڈاکومنٹ یہ ہے سیول اکاؤنٹس کی جس سے ہم نے یہ تحقیقات کی ہیں اور پیشے چار سال کا اور اس میں جو مسنگ فسیلٹیز کا جو بجٹ کے دو ہیسے ہوتے ہیں ایک ڈیویلیمنٹ کا اور ایک ڈیویلیمنٹ کا اور ڈیویلیمنٹ میں بھی مسنگ فسیلٹیز سے ایک بڑا ہیڈ ہے اب یہ مسنگ فسیلٹیز کیا ہوتی ہیں خان صاحب جو میں نے دہشت گردی کا ذکر کیا اسی فعلے سے کہ چار دیواری چھبیس سو سکولوں میں پنجاب کے چار دیواری سیرے سے ہے ہی نہیں یہ بجٹ ان میں استعمال ہوتا ہے اس طرح جو خطرناک مارتے ہیں سکولوں کے جن کے نیچے بچے کمروں کے نیچے سکولوں کے لئے بھی یہی سکولوں کے لئے بھی میں تو سب یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک اس کی الوکیشن جو ہے اب تک جو الوکیشن ہوئی ہے پچھلے چار سال میں وہ کتنی ہوئی ہے اور خرچ کتنے ہو سکے ہیں میں خان صاحب وہی اسی طرف آ رہا ہوں تو میں ایک اور چھوڑی سی بات بتا دوں کہ ایم این اور ایم پی وہ اسی فنڈ سے اسی مسنگ فسیلٹیز کے ہیڈ سے اپنے منصوبے جو ہیں وہ سکولوں کے چلاتے ہیں تو یہ ایک بہت وسیع قسم کا ہیڈ ہے اب اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ ماں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے پچھلے سال کا ذکر کرتے ہیں یہ سیول اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے ان اکاؤنٹس کو اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہے پی سی اکی زیرو پندرہ یہ نون ڈیویلمنٹ کا ہیڈ ہے نون ڈیویلمنٹ کا بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ہیڈ میں اٹھتیس ارب اور اکتیس کروڑ روپے رکھے گئے تھے پچھلے سال اور اس میں تیس ارب اور اٹھائیس کروڑ خرچ ہوئے اور یہ سیونٹی نائن پرسنٹ ریشو بنتی ہے اب میں آتا ہوں پچھلے سال اٹھارہ ارب سنتالیس کروڑ روپے ستار خان صاحب اس ہیڈ میں رکھے گئے تھے اور اس میں صرف سات ارب تریپن کروڑ خرچ ہوئے اور یہ چالیش فیصد خرچا ہوا اور ساٹھ فیصد یہ فنڈز جو ہے یہ جو میسنگ فیسیلٹیز کا ہیڈ تھا اس پہ کٹوٹی لگائی گئی اس سے پچھلے سال میں جلتے ہیں دوہزار بارہ تیرہ میں تو اس مد میں سولہ ارب اور اکاسی کروڑ روپے رکھے گئے اور سات ارب اکسٹھ کروڑ روپے خرچ ہوئے یہاں پہ پنتالیس فیصد خرچا ہوا یعنی اس پہ ابھی چون اشاریہ تیتر فیصد اس سال بھی کٹ لگا اور اس سے پچھلے سال دوہزار گیارہ بارہ میں خان صاحب اس مد میں پندرہ ارب چھاسی کروڑ روپے تھے اور اس میں آٹھ ارب اور اکسٹر کروڑ روپے خرچا ہوا اور پنتالیس فیصد اس کے اوپر کٹ لگا اور جو اس سے پچھلے سال تھا دوہزار دس گیارہ کا اس میں صورتحال جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تشویشناک تھی اس میں آپ دیکھئے کہ اس میں دس ارب چھاسی کروڑ روپے کا صرف بجڑ تھا ان تمام مدوں کے لیے جن کی میں بتا رہا ہوں جس میں ایم این ایم پی اور دانیس سکول بھی شامل ہیں تو ان میں صرف تین ارب سینتیس کروڑ پہ خرچ ہوئے اور ستر فیصد اس بجڑ پہ کٹ لگایا گیا تو یہ سنجیدگی کا عالم ہے اس کی وجہ کیا رہی ہے میتو صاحب یہ بتائیں اس کی وجوہات کیا رہی ہیں خان صاحب وجہ اس کی یہ رہی ہے کہ یہ فنڈ ڈیورٹ ہوتے رہے ہیں دیکھیں دھوڑا بہت پیٹا گیا ہے کہ پنجاب میں ایڈوکیشن کو بہت ترقی دی جا رہی ہے لٹریسی ریشو بن رہی ہے اور ہم سکولوں کو بہتر بنا رہے ہیں آئی ٹی لیبز بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بچوں کو جو دائیورٹ جو ہو رہے تھے دائیورٹ ہو رہے تھے تو کس سے وہاں پہ ہو رہے تھے خان صاحب میٹرو اس شہر میں نہور شہر میں میٹرو بنی ہے آپ نے دیکھی نہیں ہے پنڈی میں میٹرو بن رہی ہے آپ نے دیکھی نہیں ہے رنگ روڈ پہ ایک سو بیس ارب روپے خرچ ہوئے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں جانتے ہیں یہ پیسہ ایڈوکیشن کا یہ سارے یہاں سے کٹ کے وہاں پہ جاتے رہے ہیں یہ سارے کا سارا دیکھیں دعوے ایک طرف تھے اور یہ میں خان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو مجودہ جو کرنٹ فیننشل ایئر ہے لوگوں کے لئے یہ بہت بڑی خبر ہوگی ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ہم تو پچھلے چار سال کی بات اس کو تو چیلنج ہی نہیں ہے نا یہ تو سیول کونٹ شاملے آگئے ہیں اگلی بات میں میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ فیننشل ایئر کا جو چھ مہینے کا ہے دسمبر تک کا یہ بھی کونٹ ہم نے اصل کر لیا ہے اس میں آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے تو میسنگ فسیلٹیز کے جو ہیڈ ہے یہ جو دسمبر تک کا ہے اس میں میسنگ فسیلٹیز کے ہیڈ میں خان صاحب صرف خرچہ ہوا ہے سولہ اشاریہ چار پرسنٹ یعنی اس کا بجٹ ہے تقریباً کوئی 20 ارب 10 کروڑ اور 3 ارب 29 کروڑ پر خرچ ہوئے ہیں صرف ابھی تک اور باقی آپ کو پتا ہے کہ 83% بجٹ باقی ہے صرف 6 مینے پیچھے باقی تو اس سال بھی وہی ہوگا وہ کیسے خرچ ہو خرچ ہونے کا کوئی امکان نہیں تو زلفکار میتو صاحب آپ کا بڑا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا یہ ساری باتیں آپ کی ویعہ سے ہم تک پہنچیں اور پھر ہماری اور کتنی الارمنگ بات ہے نا جب بجٹ آئے تھے تمام صوبوں کے تو پنجاب نے بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ چوڑا ہو کے اس چیز کو کلیم کیا تھا کہ جی ہم نے ایڈکیشن کی مد میں سب سے زیادہ بجٹ رکھا ہے اور یہ بات ہر جگہ پر کوٹ ہوئی تھی کہ جی سکولز کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کے پی کے سی بھی جبکہ وہاں پر امرجنسی انہوں نے نافذ کیوئی تھی تعلیم میں لیکن پنجاب ہم بھی کہہ رہے تھے یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم بھی اپنے پرگرام میں کہہ رہے تھے کہ پنجاب تعلیم کے شعبے میں سب سے آگے نکل گیا ہے یہ اتنی سیریسنس شو کر رہا ہے لیکن اگر زلفقار مہتنس صاحب کی یہ رپورٹ ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں تمہیں خیالے بڑی افسوس کی بات ہے دیکھیں نا دعوے دھرے کے دھرے رہے گے نادیا مرزا اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ آپ مہت عرصہ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین بات ہوئی کہ تیل کی قیمت کم ہوئی اور تیل کی قلت پیدا ہوگی کسی کو نہیں پتا چلا حکومت نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا چلا اس کے بعد دو اعلیٰ سیاسی سکسیات کا آمنہ سامنا ٹیکنیکی بنیادوں پہ کون مضبوط تھا کون کمزور تھا پبلک پرسیپشن کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا آخر میں یہ ہوا کہ پنجاب حکومت جو دعوے دار رہی ہے کہ ہم نے تعلیم کے شعبے میں سب سے زیادہ رکوم رکھیں لیکن رکوم رکھ کے کئی اور ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا شاید وہ بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہے جن کو سیاسی طور پہ وہ آنے والے وقتوں میں آنے والے الیکشنز میں وہ استعمال کر سکیں گے ہم نے یہ بنایا ہم نے وہ بنایا وہ وہاں چلے گے اور سکولوں کی حالت ویسی کی ویسی رہی عبدالسطار خان کو کل تک کے لئے اجارت دیجئے خدا حافظ